مولا اچھرف الیتھانوی رحمت اللہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا رضا احمد رضا خان بریلوی تو نراز ہو گئے میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے عدوی سے لیتا تم حضرت مولونا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے منہ کوئی بارت لاکھی دی میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستاخیم نہیں کر دی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے احمد رضا خان صاحب کا فتاوہ جو ہے نا چونتیس جلدوں میں تقریباً اب چھپیں پڑھو پھر بات کر یعنی چاکے لائی بریلی میں دیکھ لو ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا متعلق کیا ہے اور جو چیزیں اہم نظر آئیں ہیں اس کی اپنی ایک فیرست ہم نے اپنے کلم سے لکھی چونتیس جلدیں پڑھنا پر معمولی بات خان صاحب نے بعض پاس جگہ پر فتوے دی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی پڑھیں نا یار کیوں نہیں پڑھیں ہمارے ہاں پانچ سیکٹ اس کے پڑھیں یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتا ہے ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو اور کئی کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو اس ذہن کو کھولو اگر آپ عقیدے کی بات کریں خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی ہم حضرت خان صاحب کے فتاوہ نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے سو سال کے بزرگوں کے فتاوہ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے سکیلے شخص سے فتاوہ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں بس اتنی بات امرنا ہے کہ نہیں سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہئے خان صاحب نے جتنے کچھ نکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سالے مل کے سو سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں اتنی جلدیں اتنی جلدیں پانچ بان چھے چھے شخصیات کے فتاوہ اس کے مقابلے میں کچھ ہے میں اس دفعہ ابھی مرے پہ گیا پر آتیار پانچ سات دن پہلے آیا ہوں میں یقین کرو میں نے روزہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا میں نے روزہ پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا کتنا درود پڑھتا ہوں میں کتنی دفعہ پڑھا ہے کتنی دفعہ سلام کیا ہے اللہ میں نے کئی دفعہ لے گیا آپ نے پرد سے اس درود پڑھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھم سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھم سلام وہ سوہانی گھڑی جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھم سلام میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا کیونکہ سمجھو میری کیفیت بنی کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جب مجھے پڑی میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا ہوگی یا اللہ یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے مولانا وہ کیا نام صدقہ احمد رضا خان صاحب علیہ رحمت اللہ میں نے کہا یا اللہ ان کو جدائی خیرت آفتا اے اللہ قدن ان کے لئے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شخص فرمائیں جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئے وہ کیا ہوگے اللہ مدردہ خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے جدو الممتار دنبی سے بھی چپتی ہے تیس جدو آدمی غزب کا تھا سمجھے میں لگوں ہر انسان کی تفرودات بھی ہوتے علماء کے لیکن آدمی ہے پڑھنے کی سمجھے میں پڑھنے کی چیز اور عربوں کے ہاں بھی بہت اس سے فقاحت میں لوگ استفادہ کرتے سوشری نہیں ہے کی نہیں میں نے پہلے بھی آلہ حضرت کی کئی ناتیں پڑھنے اب بھی ہم آلہ حضرت کی کئی ناتیں ہیں جو شاکار ہیں میں کہتوں نبیل اسلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کا بھائیوں کو نیجی میں کہتوں آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتوں کہ آلہ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبیل اسلام کے ساتھ کیا ہے اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی آشک نے اپنے مشہوق کے لیے نہیں کی کیونکہ میں نے پہلے بھی آلہ حضرت کی کئی ناتیں پڑھنے اب بھی ہم آلہ حضرت کی کئی ناتیں ہیں جو شاکار ہیں میں کہتوں نبیل اسلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کا